بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو کیسے ہیں آپ اللہ کرے جی آپ بلکل خیریہ سے ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ ٹیسٹ بیٹوین پاکستان ورسز سری لنکا جناب تو اس میں ریویو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے جناب بریلینڈ پروفارمس جو ہے وہ دی ہے ایسے سپور جب سعود شکیل کی طرح کے اور پھر ہر بندہ ہی جو ہے وہ ثابت ہوا کہ پاکستان کا بڑا سپوت ہے تو یہ جناب رزوان جس نے فیفٹی کمپلیٹ کی اور پانچ سو چھتر رن کے اوپر ڈیکلیئر کر دی پاکستان نے پہلی ایننگز جبکہ سری لنکا نے پہلی ایننگز میں ایک سو چیاسٹھ رن سکور کیے اور دوسری میں ایک سو اٹھاسی جو اس بار سب سے زیادہ سکور رہا وہ جناب ڈبل سنچری پاکستان کے بیٹسمن جنہوں نے بنائی وہ تھے عبداللہ انہوں نے جناب ڈبل سنچری سکور کر دی اور سعود شکیل کی جو کمیٹ ہی انہوں نے پوری کر کے دکھا دی اور پھر جو رہتی قصر تھی وہ جناب سلمان نے نکال دی سات وکڑ لے کر اور یہ اس کا خوبصورت انداز اس کے بعد تین وکڑیں جو ہے نسیم شاہ کے حصے میں آئیں لاسٹ والی کیونکہ اس کی گیند جو ہے وسیم اکرم کی طرح ہے کہ ٹی لینڈر کو وہ بلکل ٹھہرنے نہیں دیتا تو سلمان کا ایک سو بتیس ناٹ اٹھ سکور اور عبداللہ شفیق جو ہے اس کی ڈبل سنچری اور اس نے جناب پاکستان کا سکور جو ہے اس کو پنچا دیا پانچ سو چھتر رن کے اوپر اور ایک سو اٹھاسی سکور جو ہے وہ سری لنکا نے بنایا اور آڈ اوٹ ہو گئے اور یہ جناب پاکستان کا چاکلیٹی کپتان بابر آزم جو کہ ٹرافی اٹھائے ہوئے اور یہ ایک سب سے بڑی کامیابی تھی کہ کلین سویپ کرنا ٹیسٹ میچ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے گھر میں گس کر اس کو مارنا اور پاکستان نے بھی وہی کر دکھایا جناب اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کا نام ہے جناب نومی بھائی ویلجر نومی بھائی افیشل تو ہم آپ کی خدمت میں رویو پیش کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے سٹار جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں ہمارے ویورن کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے تینکیو فیری مچ اپنا بہت سارا خیار رکھیں جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بے بے